جب سورج تھوڑا اوپر چڑھتا ہے ایک قدم آگے پڑھتا ہے تو اس وقت آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں بولو ستارے دیکھتے ہیں ستارے نہیں دیکھتے ہیں اللہ اکبر ایک قدم جب سورج آگے پڑھتا ہے ارے یہ وہ روشنی ہے تو سورج کو بھی جو روشنی ملی ہے وہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے اللہ اکبر حضرات اس طرح کی روشنی پیدا ہوئی جتنے انبیاء تھے ان سارے کے نور کو کھاپ لیا سارے نور کو کھاپ لیا ہے اللہ اکبر عزیزانیم اللہ علیہ السلامیہ سارے نور سارے انوار مانگن پڑ گئے حضرات ارز کرتے ہیں سارے انبیاء کی ارواح ارز کرتے ہیں مولا یہ کون ہے مولا یہ کون ہے تو خدا کہتا ہے سنو سنو یہ وہ ہے یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے یہ یعسین بھی ہے یہ تاہا بھی ہے یہ مزمل ہے یہ مدسر ہے یہ وہ نبی ہے حضرات سنو یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں میں تجھے پیدا کروں گا جن کے صدقے میں شجر و حجر کو پیدا کروں گا یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں کہکشا کو پیدا کروں گا یہ وہ ہے جن کے صدقے میں بہر و بر کو پیدا کروں گا یہ وہ ہے جن کے صدقے میں عرش کو پیدا کروں گا یہ وہ ہے جن کے صدقے آسمانوں کو پیدا کروں گا یہ وہ ہے جن کے صدقے ملائکہ کو پیدا کروں گا یہ وہ ہے جن کے صدقے جنت کے دربان کو پیدا کروں گا یہ وہ ہے جن کے صدقے فرشتوں کو پیدا کروں گا یہ وہ ہے جن کے صدقے انسانوں کو پیدا کروں گا یہ وہ ہے جن کے صدقے جنتوں کو پیدا کروں گا یہ وہ ہے جن کے صدقے کوئی کائنات کو پیدا کروں گا اب خدا کہتا ہے سن لو میں نے اس لئے یہاں بولایا ہے تم اقرار کرو اقرار کرو اقرار کرو نئے انداز ہے اقرار کرو آدم کہتے ہیں کس چیز کا ابیش نبی مانو ابیش نبی مانو اور بولتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا اور حضور کہتے ہیں کن تو آدموں بین مائی و تین حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم پانی اور مٹی میں تھے اس وقت میں تھا میں تھا کون کہہ رہا ہے ہمارے آقا فرما رہے ہیں میں تھا ابھی آدم کا بطلہ بھی نہیں بنائے حضور کہتے ہیں کہتے ہیں میں دیکھتا تھا میں دیکھ رہا تھا خدا کہتا ہے میں نے اس لئے بولایا ہے اقرار کے لئے ابھی اسے اقرار کرو یہ ہے کون ابھی اسے آدم کہتے ہیں کہ اسے کہ جب تم جاؤ ان کا انتظار کرو کب آئیں گے کب آئیں گے انتظار کرو ہم انتظار کر رہے ہیں نا کل کی رات کا صبح صادق کے وقت وہ محبوب آئے گا صبح صادق کے وقت وہ محبوب وہ مالک کی کل وہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا میرے دوستو ملاد کہاں ہو رہا ہے بولو کہاں ہو رہا ہے یہ جلسہ عام نہیں ہے اللہ کہاں منا رہا ہے اپنے جوار میں منا رہا ہے اپنے قرب میں منا رہا ہے کون خدا خدا حضرات اللہ ہم نے اس جلسے کو سمجھا کیا ارے اس کی توہین بھی کر دیں تو سمجھ لینا کہ تُو نے جتنی نمازیں بڑھی ہوگی جتنے روزے رکھے ہوں گے حج کیا خانہ کعبہ کو چاٹ لے گا اور اس کے تواف کرتے کرتے جھک جا لیکن تُو نے جلسے ملاد النبی کی تھوڑی سی بیت بھی کی ہوگی سمجھ لینا سب عبادتیں بیکار ہیں حضرات سب عبادتیں بیکار یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا عقیدہ ہے ہم سب کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے حضرات عقائد کی دو قسمیں ہیں کتنے قسمیں دو حضرات ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے آمال کیا ہوتا ہے اور آمال تو سمجھتے نا عقائد کس کو ایک عقائد وہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ دل سے ماننا سننا دل سے ماننا کرنا ضروری نہیں ہے صرف ماننا ضروری ہے کیا کرنا ماننا ضروری ہے اس کو کرنا نہیں ہمیں صرف ماننا ہے اللہ ایک ہے اب دیکھیں گے کیا جاں کے جنت ہے بولو ہے نا جہنم ہے خوزے گوثر ہے حضرات تو پتا چلا کہ یہ سب اقائی دے کیا ہے فریشتیں میرے آقا حضور کو حاضر و ناظر ماننا ہمارے آقا پر غیب کا علم ہے حضرات یہ اقائید میں ہیں کس میں ہیں اور عامال میں کیا ہے نماز روزہ حج و زکاة تو خدا کہتا ہے اقائید جڑھ ہے کیا ہے اقائید جڑھ ہے اور عامال اس کی شاکے ہیں یہ تہنیاں ہیں کیا ہے ڈالیاں ہیں اگر تمہاری جڑھ مضبوط نہیں تو تہنیاں سے کیا مطلب ہے تہنی سے کیا مطلب ہے اور خانہ کعبہ کا تواف کریں گے وہ عقائد میں نہیں آئے گا وہ عامال میں آئے گا کس میں آئے گا وہ عامال میں آئے گا حضرات تو پہلے عقیدے کو مضبوط بناو حضرات ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے ہم عبادت کریں گے اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو حضور کے صدقے میں قبول فرمائے گا حضرات میں عرض کر رہا تھا اقرار نبیوں سے اقرار حضرات آدم سے کہا جب تو جا دنیا میں اور وہ آ جائیں کون میرا محبوب میرا محبوب آ جائیں تو اس وقت اپنے ماننے والوں سے تیرا کلمہ مت پڑھانا میرا محبوب کا کلمہ پڑھانا تو بھی پڑھنا اور تیری امت کو بھی پڑھانا آنے والے تو تھے نہیں لیکن اقرار لے رہا ہے اقرار سارے نبیوں بات کرتا رہوں گا حضرات اتنے نبی تھے وہاں حضرت آدم ہے حضرت شیس ہے حضرت دون ہے حضرت موسیٰ ہے حضرت عیسیٰ ہے حضرت سلیمان ہے حضرت شعیب ہے حضرت ذلکفل ہے حضرت یحییٰ ہے حضرت زکریہ ہے حضرت عیسیٰ ہے حضرت یعکو ہے حضرت یوسف ہے حضرت ابراہیم ہے حضرت حزیر ہے حضرت اسماعیل ہے حضرت عیساک ہے یعنی سارے نبی سے اقرار سارے نبی سے اقرار یہ ملاد کہاں پڑھ رہا ہے خدا ملاد کو کیا سمجھا ہم نے کوئی بتاؤ یہاں تم بہت جلسے میں جاتے ہو کوئی جلسہ خدا نے پڑھا ہے ملاد کے سیوا بتاؤ ایک عدہ جلسے سیرت اور ایک عدہ جلسے توحید حضرات ایک عدہ جلسے توحید اور ایک عدہ جلسے سیرت جلسے توحید خدا کی ربوبیت اور جلسے سیرت مصطفیٰ کی بسان مصطفیٰ کی رسالت یہ دو جلسوں کے سیوا کوئی جلسہ ہم نے کہنا کہیں پڑھا ہے یہ جلسہ وہ ہے یہاں جتنے بیٹے ہیں بڑے خوش نصیب ہے کہ حضور نے آپ کو یہاں بلا لیا ہے میرے آقا نے آپ کو بلا لیا اقرار شیز سے کہا نو سے کہا سارے نبیوں سے اس طرح اقرار اقرار لے رہا ہے کون رب لے رہا ہے خدا لے رہا ہے خدا سارے نبیوں نے کہا مولا یہ کیوں کہا اس لیے اس لیے جب وہ آئیں گے جن کا انتدار ہے جب وہ آئیں گے اللہ اکبر جب وہ آئیں گے کہا مکہ معظمہ میں تیس سال کے تیس پرس کی عمر میں مکہ کے گھروں میں اسلام دین پھیلائیں گے اللہ اکبر دین دین اسلام پھیلائیں گے اس وقت وہاں ان کے وفادار بھی ہوں گے اور گدار بھی ہوں گے ان کے وفادار بھی ہوں گے اور گدار بھی ہوں گے میں یہ باتیں تم آج اقرار کرو گے میں قرآن میں لکھوں گا کون کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے تاکہ یہ لوگ پڑھیں گے وفادار جب قرآن پڑھیں گے اور یہ بات پڑھیں گے میساق والی آل امران والی تو وفادار یہ پڑھ کر خوش ہو جائیں گے دیکھو میرے آقا وہ ہے جو سارے نبیوں نے جن کی آنے کی بشارت کی ہے اللہ اکبر خوش ہو جائیں گے ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور جب گدار پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے جب گدار پڑھیں گے اللہ اکبر تو دیکھ کر شاید ان کے دل پھر جائے اور وفاداروں کی جماعت میں آ جائے جیسے حضرت ابو سفیان وحشی حضرات یہ کونے جانتے ہیں آپ حضرات حضرت ابو سفیان وحشی یہ کون لوگ ہے حضرات میرے دوستو حضرات تو حضور وہ ہے جو سارے نبیوں نے جن کا انتظار کیا کہ وہ آئیں گے بولو آنے والے ہیں کل حضرات وہ آئیں گے کون آمنہ کا لال عبداللہ کا درر یتین آمنہ کا محبارہ وہ آئیں گے اللہ اکبر کیسے آئیں گے حضرات یہ کون ہے اللہ اکبر ملاد ملاد کیا ہے جب میرا مولا ملاد منا رہا ہے ہم نے ملاد کی قدر کیا کی ہے ملاد کی قدر پوچھنی ہے تو خانہِ کعبہ سے پوچھنی ہے تو خانہِ کعبہ سے پوچھنی ہے تو ان بچیوں کی آہوں سے پوچھو ایک بات زندہ اپنی بچی کو تفن کر دیتا تھا ملاد کی قدر پوچھنی ہے تو ان بیوہ عورتوں سے پوچھو جب ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا ان کا شوہر مر جاتا تھا ان کی چیتا پر ان کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا ان کے کلے جیسے پوچھو ارے ملاد کی قدر پوچھنی ہے تو ان ماؤں سے پوچھو جب حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو سکھا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ سنا کرتا تھا ان ماں کے کلے جیسے پوچھو ملاد کی قدر پوچھنی ہے تو اس ماں کے کلے جیسے پوچھو ارے ملاد کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت آدم کی دعا سے پوچھو ملاد کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت شیش کے آنسوں سے پوچھو ملاد کی قدر پوچھنی ہے تو لہنے داؤدی سے پوچھو ملاد کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت برسا سے پوچھو ملاد کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت یوسف سے پوچھو جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں ڈال دیا گیا اور آپ نے جیل میں حضرت یوسف نے یہ کہا تھا وہ آئیں گے بولو بولو زور سے یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی وہ آئیں گے وہ آئیں گے حضرت ابراہیم سے پوچھو ملاک کی قدر پوچھنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو جب آتش کنا تیار کر دیا گیا تھا اور نبرود نے جب آپ کو مندلی کے سریعے اس میں ڈالنے کے قریب آیا تو حضرت ابراہیم برگستہ کہتے ہیں خدا کی پاردہ میں وہ آئیں گے یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی بڑی دیر ہو گئی ملاک کی قدر پوچھنی ہے تو ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے پوچھو جب مینا کی مقدس وادی میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو لیٹا کر جب چھوڑی پر گردن رکھتی اس وقت اسماعیل کی آنکھوں میں پٹی بندے ہوئے تھے اس وقت اسماعیل نے کہا تھا وہ آئیں گے یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی وہ آئیں گے وہ آئیں گے کون ہمارے آقا بولو سرکار کی آمد سرکار کی ارے دیرے کیوں بول رہے ہیں مدینہ آواز پہنچاؤ کہاں پہنچائیں گے پیچھے والے کیا نہیں آشق بولو سرکار کی آمد ابھی آواز نہیں آ رہی ہے آواز آنے یہی چاہیئے حضرت کہ یہاں سے اس چوکڑ سے ایک اللہ کا نیک بندہ اپنے مزار میں لیٹا ہوا ہے جس نے اسلام کے لیے اپنی گردن کو کٹا کر شہادت کا جام پیا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پیر عبد الملک حضرت داول شاہ داورال بھلک کہتے ہیں وہ شہید وہ ہیں جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے مزار سے وہ دیکھتا ہوگا اور کہتا ہوگا دیکھو میرے لبی کا ملاد پڑ رہے ہیں اور سننے والے پر بھی اگر داول شاہ کی توجہ پڑ جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا داول شاہ ہماری آواز کو کیچپ کر لیں گے اور یہاں سے سیدھے مدینہ پہنچا دیں گے سرگار کی آمد کلور کی آمد آقا کی آمد سرور کی آمد آقا کی آمد ترشی کی آمد آگد مصطفیٰ وہ آئیں گے بڑی دیر ہو گئے وہ آئیں گے بیواؤں نے جن کا انتظار کیا یتیموں نے جن کا انتظار کیا زندہ دفن ہونے والی لڑکیوں نے جن کا انتظار کیا اس ماں نے انتظار کیا جس کا بیٹا ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پانسو یا چھے سو سال کے بعد کا عرصہ گزرا ہے وہ بھیانک دور تھا شیطان کی لوگ پہلی کرتے تھے شیطان کو خدا مانتے تھے شیطان کے مطابق کام کرتے تھے اتنا گندہ دور تھا کہ لوگ خانہِ کعبہ کا تواب ننگے کرتے تھے اللہ وکبر حضرات اور صفا مروہ جو ہم توڑ لگاتے ہیں اللہ وکبر وہاں لوگ زنا کرتے تھے حضرات اسی لئے ملاک کی قدر پوچھنی ہے تو صفا مروہ سے پوچھ وہ کہے گا وہ آئیں گے حضرات میری قدر بتائیں گے کہ صفا ہے جیا مروہ کیا ہے جو اللہ کی نشانی ہے اللہ وکبر ان پتھروں نے کہا ہے حضرات وہ آئیں گے شدت سے انتظار کیا کعبہ نے جن کا انتظار کیا ہے خانہِ کعبہ نے انتظار کیا ہے اللہ وکبر وہ نور منتقل ہو کر جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آتا ہے اللہ وکبر اور نور سے منتقل ہو کر جب سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں آتا ہے بطنِ اقدس میں آتا ہے تو سیدہ فرماتی ہے میرا حال یہ ہو گیا میں چلتی ہوں زمین پر لیکن طرق مجھے سلام پیش کرتا ہے میں جس پتھر پر سے گزرتی ہوں پتھر سے آواز آتی ہے السلام علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ کا یا نبی اللہ میں جس جہاں سے گزرتی ہوں اللہ وکبر جب دھوک ہوتی ہے تو بادل مجھ پر سایا کرتا ہے بادلوں سے آواز آتی ہے وہ آئیں گے یا رسول اللہ دیر ہو رہی ہے السلام علیہ رسول اللہ اللہ اکبر جہاں سے گزرتے ہیں اللہ اکبر لوگ سلام کر رہے ہیں آمنہ سوچ میں پڑ گئی سیدہ سوچ میں پڑ گئی یہ باجرہ کیا ہے سوچنے لگی شاید مجھے جادو ہو گیا ہے یا کسی کی نظر لگ گئی ہے یہ سوچ رہی تھی میں کسی کاہین کے پاس جاؤں کیا کسی نجومیوں کے پاس جاؤں اللہ اکبر تفسیر میں یہ بات لگی ہے اے جراد سیدہ آمنہ سو رہی تھی خواب میں کون آتا ہے ایک شخص آتا ہے بڑا خوبصورت چہرے والا وہ شخص ہے اللہ اکبر سیدہ آمنہ کی نظر اس پر پڑتی ہے آمنہ کہتی اپنے دل سے ایسا آدمی آج تک میں نے مکہ میں دیکھا نہیں ہے یہ ہے کون آنے والا کہتا ہے گھبرانہ ہی گھبرانہ کی آمنہ میں تیرا تعدہ ابراہیم ہوں میں تیرا تعدہ ابراہیم ہوں میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں نہ تجھے جادو ہوا ہے نہ تجھ پر نظر لگی ہے ارے تجھ پر نظر کیسے لگے گی جن کا انتظار سارے نبیوں نے کیا ہے ارے جن کی بشارت جن کی بشارت اور جن کے کیس سارے نبیوں نے گائے ہیں ارے جن کا انتظار سارے نبیوں نے کیا ہے آمنہ تجھے مبارک ہو وہ آنے والا محمد رسول اللہ تیرے بھکم میں آجوڑا ہے سلقار قیامت دنگار قیامت حجور قیامت حجور قیامت آمد مصطفی آمد مصطفی حضرات حضور کی شان کیا ہے اب انتظار حضرات کن کا انتظار ہے وہ آئیں گے بولو سبحان اللہ وہ آئیں گے یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی بڑی دیر ہو گئی یا رسول اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب چل رہی تھی پوری روح زمین میں پانی پانی تھا رکتی نہیں تھی تو نوح نے کشتی میں کہا یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی کب آئیں گے اتنا کہنا تھا کہ کشتی روک گئی کشتی روک گئی اور ہم تو ان کی امت کی نبیوں نے جن کا انتظار کیا ہے نبیوں نے جن کا انتظار کیا ہے ہم تو ان کی امت میں ہیں حضرات ہم کیوں ملاد نہ منائے سارے نبیوں نے ملاد کے ترانے پڑے ملاد کے گیت گائے ملاد کی خوشی منائی ہم کیوں نہ منائے ہم کیوں نہ منائے کیا ہم ان کے عاشق نہیں ہیں ہم ان کے ملاد کیا ہے اگر کسی جگہ ملاد ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے جہاں میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے ملادت کے چرچے ہوتے ہیں محفیل ملاد ہوتی ہے ملاد حضرات تو اللہ فرماتا ہے کہ اس گھر سے میں جادو وبا تمام بیماریوں کو میں اٹھا لیتا ہوں تمام بیماریوں کو اٹھا لیتا ہوں اب بتاؤ حضرات میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کو آپ کے دل میں حضور کی محبت زیادہ ہے اپنی ماں کی بولو کس کی بولو جور سے حضور کی کس کی حضور کی حضرات ماں اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور کی محبت اگر ہمارے دل میں تب ہی ہم پکے مومن ہیں حضرات ماں باپ سے زیادہ حضرات اس لیے صحابہ نے وہ کر کے بتایا ہے صحابہ نے وہ کر کے بتایا ہے ہم نے کیا کبھی ہم ہم کیا ابھی کا ماحول جو چل رہا ہے حضرات ہم سب اپنے اپنے اس میں لگے ہو رہتے ہیں دین سے کسی کو واسطہ نہیں دین سے کسی کو نہیں یہ دین کیا ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں اور دین وہ ہے جب حضور نے دین کی تبلیغ کی لوگوں نے پتھر برسائے کاتو پر چلے کیا حضور نے چھوڑ دیا بولو چھوڑا نہیں چھوڑا پورا مکہ مخالف ہوگے تب بھی نہیں چھوڑا اس لیے مکہ مخالف ہے جس نے پیدا کیا وہ تو مخالف نہیں ہے وہ جب مخالف ہو جائے گا تب تو بھر بیکار ہوگا ہی نہیں دین اسی کا ہے دین اس کا ہی ہے وہ کیسے مخالف ہوگا وہ کہتا ہے کوئی نہیں ہوگا اس روح زمین میں تنہا ابراہیم تھے پورے روح زمین میں تنہا ابراہیم اللہ کے بندے ایک پاکہ سب نمرود خدا کہتا تھا ارے جب ایک تھا ابراہیم پوری دنیا نمرود کی پویا کرتی تھی اس وقت ابراہیم کو نمرود مار سکا کتنے حربیں استعمال کیے کتنے استعمال کیے اس لئے خدا فرماتا ہے میری نظر جس پر پڑ جائے میں جس کو چھون لوں اور جس کو میں پسند کر لو دنیا کی تھا نمرود پوری دنیا کا بادشاہ جب وہ ابراہیم کے پاس کچھ نہیں تھا کچھ رہنے کے لئے مکان بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا پہاڑ کی گھوم پتھر میں ماں چھپاتی تھی دودھ پلاتی تھی کچھ نہیں تھا نمرود کے پاس ساری طاقتیں پیسہ دولت کیا کام آئی کس کا پیسے آئیں عقل میں نہیں کھام آئیں گے عقل کا استعمال کرو اقل کو لگاؤ اور اقل ایسی ہونی چاہیے کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ ہو پیسے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے نہ طاقت کے زور سے کچھ ہوتا ہے سمجھ لینا حضرات حضرت ابراہیم کے پاس کون سی طاقت تھی معلوم ہے نہ ان کے پاس ہتھیار تھا نہ تلوار تھی نہ گھوڑے تھے نہ روپیہ تھا ارے طاقت تھی تو فقط میرے رب کی طاقت تھی میرے رب کی طاقت پتا چلا جو دین کی راہ میں ہوتا ہے خدا اس کا مددگار ہوتا ہے میرے دوستو ہم نور یاد رکھنا یہ نور کے صدقے میں سب بنا کن کے صدقے میں نور کے صدقے آج ہمیں یہاں بیٹنا نصیب ہے کن کے صدقے میں حضور کے صدقے میں اگر وہ نہ آتے تو کچھ نہیں بنتا حضرات حضور کے صدقے میں آپ یہ بھی جانتے کہ ان کے صدقے میں کھانا کل بڑی رات مبارک رات ہے حضرات میں کہا تھوڑی دیر تقریب میں زیادہ کر لی اس لئے مجھے تکلیف تھی کل مقدس رات آپ لوگوں سے میری مدنی اپیل ہے کہ کل اس طرح امرتے ہوئے شہلاب کی طرح تشیب لائیں اور انشاءاللہ اس چوکٹ میں ہم نعرے لگائیں گے سرکار کی آمد کے اور کھڑے ہو کے لگائیں گے انشاءاللہ حضور کے انتظار کریں گے یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی کب آئیں گے کیا کہیں گے یا رسول اللہ یہ گنے گار جبان سے نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں اتنی گنے گار اتنے گناہ کرتے ہیں گالیاں بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یا رسول اللہ آپ پاک ہیں آپ پاک ہیں آپ کی ماں پاک آپ کے والد پاک آپ کا خاندان پاک آپ کا خدا پاک آپ کے صدقے میں ہمیں دین ملا ہم بھی پاک ہم بھی پاک یا رسول اللہ لیکن اتنے گناہ ہو جاتے ہم سے اتنے گناہ ہو جاتے سرکار اس گنے گار زبان سے اس گنے گار جسم سے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں سرکار بڑی امید لگا کر بیٹے ہیں کاش مدینے سے بولو سبحان اللہ کاش گمبد خزرہ سے تصور میں یہ خیال کرنا ہر یہاں عاشق جو بیٹا ہے وہ خیال کرنا تصور جمعے رکھنا گمبد خزرہ اپنے تصور میں بسانا اور اپنے دل کی طرف نظر رکھنا تمہیں خیال آئے گا کہ کملی والے آقا مدینے میں نہیں آج عامرن میں ہے انشاءاللہ بولو کل آپ تشریف لائیں انشاءاللہ کل آخری بیان ہوگا اور میری آپ سے گزارش ہے ہمارے امام صاحب جو جامعہ مسجد کی حفیث جلیس احمد صاحب اور ملاد کی جو محفیل ہوتی ہے اس پر تو حدیعہ لیتے نہیں ہیں حالانکہ مجھے کوئی حدیعہ بس میں اس پر خوش ہوں کہ آج ایک ولی کے سامنے بیٹھ کر میں نے ذکر مصطفی کی اللہ نے مجھے ذکر مصطفی کے لئے پسند کیا اور آپ کو سننے کے لئے پسند کیا بس یہ میری خوش نصیب ہے آپ تمام ازراث سے گزارش ہے میری ملاد مصطفی کے صدقے میں امام صاحب کو خوش کریں آپ کو جو دینا ہے کل آپ پیسے بھی لے کر آئیں جیب میں اس لئے حدیعہ بھی دیں کچھ بھی دینا یہ نہیں اب اتنے تو آپ جو دل میں آئیں آپ ہم حدیعتا پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق اتا فرمائے بولنے میں جو کچھ گلدیاں اور گوتا یا اس کے فضل کرمسی معاو فرمائے وآخذ دعوانا الحمدللہ ربی آمدللہ صاحب اللہ اللہ عزی